بری صاحب آف لاہور ہن جناب در سامنے زاکر مخدوم سید زیغم عباس بخاری آف دریہ خان بکھر مخدوم سید زیغم عباس شاہ صاحب آف بکھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخدوم سلوات یا کاشفالکربی آنو بجھل حسین اکشف کربی و کربلا بے حق کے اخیقال حسین سلوات اے مہینہ ہے سفرداد اگلا مہینہ ہے ربی علیہ ورداد نالائن پاک دے نقش دیگر شبیحات کالی کملی وغیرہ یہ سارے مناظر تو اپنے نظر آسے اسے انہیں دے حق کی چاہتے ایک گل سناونا چاہنا سائیں تو آڑی طرفوں آپڑی طرفوں رسول موظم دی بارگاہ چک ارض کرےنا بلان سائیں کیڑی گل میں پہ آدھا سرکار ساکو تیرے کلمہ گوان دی سمجھ نہیں آدھی اونا دے ڈبل سٹنڈرے اونا دے ڈوروخن کیویں تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو میں نہیں آکھنا بولو انج بولو تو انج بولو دل ہی اگر تیرے کو محسوس تھی وہ گالتا زبان آپے علی علی کریسی ہاں بھائی تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو لیکن دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ رہتے بھائی مومن آئے ہی بولو نا بیٹھے ہیں جب ہاں گھار چھوڑ کے تھا آئے ہیں تو بولو نہیں آئے نا سمجھ نہیں آدھی تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ سارے زیر قصہ رہتے ہیں تیری نالائم کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارے سے خفا رہتے ہیں تیری نالائم کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارے سے خفا رہتے ہیں مولا تو انہوں باتے شاد رکھے بہت عظیم شان مجلس سے آزائے مومنین دی کافی تعداد دے میں ہمیں سادہ سادہ فقیرانہ انداز دے بیچ اس بی بی دی شان سنوے نا جس بی بی دا پورا ارب مکروز ہاں کوئی اوور ایکٹنگ نہیں کوئی انداز نہیں بس صرف الفاظ حسن جیڑی بارگاش پہنچا ہوں نے تولیج تولیج طرف ہوں اپنی طرف ہوں جناب خدیجہ تلقبرہ دی بارگاہ دے وچ میں کچھ لفظ پیش کی تن اے اجازت سنوہ مہترہ نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری پہنجوان نعرہ حیدری سلوات باوازے پنند توجہ ہے بھائی شروع کریے جیڑ ہکھور سلوات تیری وفا کی داستہ کرو میں کس طرح بیاتری مارے پاسے دیکھو بابا دیکھو تو صحیح مارے پاسے دیکھو میں کس طرح بیاں تیری وفا کی داستہ کروں میں کس طرح بیاں تیری وفا کی داستہ کروں میں کس طرح بیاں تیری وفا کی سید علمی کہانی ہے تیرے کفیل دین پہ اب تک جوانی ہے میں باتا دا بیاں بے دل آنکھی تا بولیں کوئی پابندی نہیں پہلے یہاں دو سترہ اگر تے توجہ نال سنیاں میڈے آمد دا مقصدی پورا ہو ایسی پڑھ دے رہے ہیں پڑھیں دے رہے ہیں جو رسول دی آمد تو پہلے اور رم معاشرش اور رد دی کوئی عزت وقت مقام کوئن آئی بیٹی یمیہ باب شرمندہ ہوں لہا بلکہ بیٹیاں کو زندہ درگور کرتا ہاں میں لہا تو آری طرفوں آپری طرفوں بی بی دی پارگاچ میں پیادا عورت کا جس محول میں جینا حرام تھا مردوں سے بڑھ کے تیرا وہاں احترام تھا عورت کا جس محول میں جینا حرام تھا مردوں سے بڑھ کے تیرا وہاں احترام تھا عورت کا جس محول میں جینا حرام تھا مردوں سے بڑھ کے تیرا وہاں احترام تھا تُو نے کہا نظر ہم دینار سے بڑھا انسان ہے بڑھا تو ہے کردار سے بڑھا ماشاءاللہ 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 شیر سوئے بھائی تُو نے کہا نظر ہم دینار سے بڑھا انسان ہے بڑھا تو ہے کردار سے بڑھا تُو نے کہا نظر ہم دینار سے بڑھا انسان ہے بڑھا تو ہے کردار سے بڑھا اس واسطے بھی چُل لیا تُجھ کو رسول نے اس واسطے بھی چُل لیا تُجھ کو رسول نے جھولی میں تیری آنا تابی بھی بطول نے ماشاءاللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ سلام اللہ ماشاءاللہ 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 جب ماشاءاللہ 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 اچھا برادر موترم نبی دیا بینیاں برادر نے ربائی پڑھی رسول دیا نو بیویاں جارہ بیویاں تیرہ بیویاں ساریاں قابل احترام لیکن اے معظمہ تری عظمہ سارا تو وکری کی ہوئے عزوات مصطفیٰ کا رتبہ بہت بڑا لیکن تمہارا مرتبہ سب سے مگر جدا عزوات مصطفیٰ کا رتبہ بہت بڑا لیکن تمہارا مرتبہ سب سے مگر جدا سب بیویوں میں رتبہ یہ تُو نے ہی پایا ہے بارات خود رسول تیرے در پہ لایا ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کیا مہمولاچہ بردہ سب بیویوں میں رتبہ یہ تُو نے ہی پایا ہے بارات خود رسول تیرے در پہ لایا ہے سب بیویوں میں تُو نے ہی پایا ہے بارات خود رسول تیرے در پہ لایا ہے تُو ماہ باگتا ہے ربی بی بطول کے تُو ماہ باگتا ہے ربی بی بطول کے تُجھ سے نسل چلی ہے جناب رسول کے بارات خود بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا سائیں دیکھو قصیدے ذرا انوکھے موضوعات دے پڑھنا چاہنا پردارانا میرا دل آدھا ہے کہ انہوں دا ذکر کر رہا ہوں جناب کو حسین دامی دی راہ تاکھ ہے جیسے ساتھی میکو ملن کیکو نصیب نہیں تھا مجلس سے ازاد کچھ مقاسے دی یہ مقصد بھی شامل ہے کہ نوجوان بچہ کو ایڈوکیٹ کرنا انہوں دے بھی جذبہ اصحاب حسینی پیدا کرنا تقریبا نوجوان ینگ جرریشن بیٹھئے تو میرا دل آدھا ہے کہ میں حسین دیونا سنگتیاں دا ذکر کرا جناب کو مولا آدھا بیٹھے چلے ونجو لیکن وہ بیٹھیں ایک عالم صاحب سے جملن بڑے سونے نا جملے انہوں پڑھن کہ دنیا دے ہر نبی نے آکھا ہے جیسے میرا ساتھ دیسی جنت واحد کریم حسین جایا کہ بہتر جو ٹوری ونجو واتوی جنت ہے بسم اللہ نوجوانہ دی خاتر اردو ادب میر انیس چھ سترہ لکھئے ہیں اللہ نے حسین دے سنتی بنائے کے جہن اللہ نے حسین دے ساتھی بنائے کی ہو جہن وہ فرمین اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے دست کرم سخاؤ عطا سے بنائے تھے سینے خمیرے صدق و صفا سے بنائے تھے اور جسم پاک خاک شفا سے بنائے تھے مولتوں نے بات تشاد رکھے اتوکل آخر تک نہ رہے حیداری اسمان شجاعت کے روشن یا ستارے ہیں اسمان شجاعت کے میدہ جلدی جلدی میں دو تل قصیدے پڑھ لوں انوکھے موضوعات اسمان شجاعت کے روشن یا ستارے ہیں اسمان شجاعت کے روشن یا ستارے ہیں اسمان شجاعت کے روشن یا ستارے ہیں ہے جو دی کا سہارا ہے یہ اس کے سہارے ہیں شامل بے کے وزنگرے میں نوکر فقیر گلنہ کیڑیں گھر گیا ہا اسمان شجاعت کے روشن یا ستارے ہیں ہا اسمان شجاعت کے روشن یا ستارے ہیں جو دی کا سہارا ہے یہ اس کے سہارے ہیں کل نبیوں کے صحابی جے قدر کے رشق سے قرآن فضیلت کے یہ ایسا سپارے ہیں ہے شابیر صحابی بڑھ کر زہرہ کو یہ پیارے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولت و نبات شاد رکھے سرکاردہ ایک صحابیے اگر جاگ کے سنو تاں جہدہ نام جناب حضرت جاؤن بیٹا جی مولا فرمایا جاؤن چلوان تیری جنت حسین زامن تیری جنت حسین زامن تیرے نوکر انوکھے موضوع تلکھاندہ دیئے تیری جنت حسین زامن مولا گل کے رکی تھی جاؤن نے جواب کرا دیتا ہے اے جان میں تم سے راضے ہو تو بے شک جان بچا لے میرے نانا کی میرے بابا کی میرے امہ کی تو دعا لے سارے جان کے سنو ہے مولا دیا آفریں نہیں کہتے وہ جاؤن تا جواب ہی نہیں کہے ہاں بھائی اے جان میں تم سے راضے ہو تو بے شک جان بچا لے میرے نانا کی میرے بابا کی میرے امہ کی تو دعا لے یہ لوگ میرے ہی دشمن ہے تو اپنے وطن کرالے جنت میں جو بھی گھر چاہے تو مجھ سے وہ لکھوا لے جان والا صرف جنت کے لیے تم چھوڑ دوں یہ سارے بلند رتبے تیرے سبب ہمارے ہیں یہ سارے بلند رتبے تیرے سبب ہمارے ہیں جنت ہے وہے میرے جہاں قدم تمہارے ہیں کیا باتیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا باتیں میرے مہترام مولتوں نے باتیں شاد رکھے مینو کراں مینو کراں والا چا پردہ یہ سارے بلند رتبے تیرے سبب ہمارے ہیں یہ سارے بلند رتبے تیرے سبب ہمارے ہیں جنت ہے وہیں میری جا قدم تمہارے ہیں اچھا تو سا حیران تھی کہتے ہیں میں کوئی غلط ہے رسو بابا داد واقف کار کو نہیں دیئے کیا اگل اللہ تو کوئی بساند نہیں پہیاں بھی ہیں جس میں آردی تا دھونی چاہی دیئے دیکھو انصاف تا قتل تھی نا پیو ہے تو بولنا تا چاہی دے شیر سنو میں نا سرکار تای غلام صحابی ساتھی جانسار برائر حمدانی گلہ گلہ سنوڑا ہے تاریخ دیاں حق تایم ہے نا فضائل جو مسائب جو فضائل برائر حمدانی سونا قرآن پڑھدا سید القرآن لکا بھا قنات زندگی دے وچ کہکانا نٹھا کہیں دے چہرے تے سنجیدہ مزاج دہمی دیرات بلک بابا جڑے بیلے مولا دکھائیں جاؤنے تیرا مکان امتحان تو بات تیرا مکان تیرا برائر بہر نکلائے تاریخ دے حقیق لفظ دا زامنا بہر ملے عبدالرمان انساری سرکار برائر نے عبدالرمان انساری نال بیٹا جی کوئی شاہستہ مزاج کی تا ہے عبدالرمان حیران برائر تے تا زندگی چھ مزاج نہیں کی تا وقت آج دیرات مزاج اوہ ادھے میرے مزاج کرن دی کوئی وجہ ہے کوئی لاجے کے ادھے کے ہی وجہ ادھے مزاج کی سوستے کی تجران تریا سے لوگ آکے شبیر دی سنگتی چھ نقصان یزید دی سنگتی چھ فیدہ توجھو یزید دی سنگتی چھ فیدہ شبیر دی سنگتی چھ نقصان میں مزاج خوشی تو نہ کرا تا کیا کرا شبیر کے ساتھ نے بچ دیا ہمیں رتباہ ایسا بلند ہے گودہ کہ ہماری عزارت کی خود جنت خواہش لند ہے کیا بات ہے بھئی؟ بسم 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 وقت کو دیکھ کے حالانکہ میں کوئی وقت نہیں رسا گیا لیکن روٹین وائز جی نہیں ہو گئے دیکھو اتنا ودہ اجتماع ہے جنب پتواری صاحب دا اجتماع مولا قبول فرمائے بہت عظیم ثواب مجلس کا رامنا لوگاں وزتے اسباب گریہ پیدا کرنا محیہ کرنا مجلس دیکھو ہے لکھا کروڑا مقصد دینا اتنا عظیم اجتماع جو ہے کہ اصلا زاکرین جو تے بلیم لائے ویندے کہ اصلا تبلیغ نہیں کر دے یہ میرا دل لاز ہے کہ میں حقوق العباد چون دیکھو اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہلِ دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا ہے اصلا فقیر لوگ ہیں اپنے رحاب بڑھیں دے ہیں میں کچھ دوست آزے رہ گئے ہیں علمی تاریخی کسیدے داداں گھاٹے مل دیا ہیں بھئی ملے نہ پہئے ہیں کچھ ایڈوکیر تو بنا کریں دے ہیں ہون میں سلسلہ شروع کی تو ہے تبلیغی کسیدہ تبلیغی کسیدے دے بیچ حقوق العباد حقوق العباد دے بیچ تمام معاشرہ پاک و ہندہ سارا معاشرہ سارا ثقافتی علمیہ ہے کہ اصلا پتر دیامت تے خوشیاں کریں دے ہیں دھید دیامت تے موجھے تھی ویں دے ہیں توجہ ہے میں بینہ نال میرا کوئی واسطہ نہیں جیڑا اس پنڈالی چاہیا بیٹھے انہ کو میرا سامابیہ کوئی خوش تھی وے یا نہ تھی وے او دینہ واسطہ نہیں لیکن شیعہ کو جیڑا موجھا نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ سید علم بی آدھا فرمانے کوئی بندہ دو عورتاں ترائے عورتاں چار عورتاں دی کفالت کر کے انہ کو انہ دے گھار ٹور دے وے یعنی شادی کر دے وے انہ بندے دی جنت دا میں محمد زامینہ حیران بیٹھے بھی شاہ صاحب کیسا کسی دا پردہ بھی اٹھوے تا دارت کے سوال کی تا مولا بیٹی کیا ہے سرکار فرمایا بسم اللہ بیٹی کیا ہے سرکار فرمایا خوش نصیب ہن او میاں بیوی دین اکو اللہ پہلا توفہ اولاد بیٹی عطا کرے بسم اللہ بسم اللہ فرامین ماسومین کو سامنے رکھ کے تورے نوکن نے چاندیک سترہ لکھے ہیں گھر قبول افتد سے ہے عزو شرف ہے ارادہ سناوا سیں کسی دا بیٹی دی عظمت دا کسی دا سناوا سیں نعرہ ہے حیدری سنوات بہوا سے بھولا دے سنو سنو اے مومنو سنو ذرا اے زندگی گزارنے کی رے بھلا بس آگئے نشان کو چودہ پیچوا سنو سنو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم تو مولا کیا فرمائے گے داردہ دیئے غاز کو پراب کردہ دا جہر بند کو پسند کرتا ہے خدا خوشن سے مقود بھی آدھے دے خدا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آہردم دروہ آمد اور آفدہ بھی Jaci نے میرے دیکھو سبتہ trضساں میرے پاس ہیں نیٹ تکھے ھے توجہ بھائی شیئر سنا ہاں پٹران دیا متے خوشیاں دھی دیا متے موجتاری ہوئیں دیے آوات میڈا مشور امانہ سیاداتیا دا پوز پہا پٹر جم پولی بیشت خوشی منائی تھے دید جمڑ تیرے کھل کے مسکرائے کر بسم اللہ بسم اللہ پتر جم کو بھی میں شک کو جی منایا کر دید جمڑ تیرے کھل کے مسکرائے کر رب دی رحمت جاندہ دی سمان ہوتی ہے دھی کمے کے گرد وچ مہمان ہوتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگلی گل میں فکری پیہ کر دا کوئی لوگ نہیں دا دی لیکن ہی گل میں ضرور اقصہ لوگ دھیاں دی شادی نہیں کر دے کیوں متا حق نہیں ہونا پو یہ پنڈال اچھ میں گل نہ کر ستا بھی اکاؤنڈ کر سی آئین جمع مردم حق گوئی اور بے باقی اچھا پیو دے چھوڑے تا بھیرا دے بیچ او بندہ ہے کون بریب لوگ ہیں فدق کے قصے کو سن کے روتے ہیں بیٹی کا حق نہیں دیتے یہ سینڈ ظاہرہ چند خجورہ مستے گئی ہے مجیدہ پیاں ہر غیرت مندیا کی چھانجے منبرتے کھڑا تھے حق گوئی میرا مسئلہ کے لکھا مجلساں سن کرا زواریاں کر اگر دی بھیڑ دا حق کھا گیا موت ماریاں ویسے ہاں بھئی ہی جیڑا بندہ بیڑ دی دا حق کھا گیا ہے یہ سمجھو سیڑ دا حق کھا گیا ہاں جیڑا بندہ بیڑ دی دا حق کھا گیا میں تلہ موضوع نہ بدناوا اتھائی میں ہک بند ہک دو مرسیہ پڑھ کے وقت دی مناسبت نہ رہا ہاں 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 توجہ رکھ چیرہم دے ایامن سینڈ دے حق دی گل تھے یہ نا سینڈ دے حق دی گل اسلام اسلام دے دو دار باراوی چوانو بی بیاں داخل تھایا ایک دیوی نبی دو جیتیوی علیہانہ نوے مہارا ایک دو جیتیوی علیہانہ نوے مہارا مہارے مہارا ایک دیوی نبی دو جیتیوی علیہانہ نوے مہارا بسم اللہ 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 بسم اللہ